بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سبق ہے سورة الہمزہ تو شروع کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلُ لِكُلِّهُ مَازَةِ الْلُمَازَةِ وَيْلُ لِكُلِّ وَاو کے بعد یا لینہ آریا جلدی اور نرمی سے پڑھیں گے اسلام کو اسلام کے ساتھ سختی کے ساتھ ملائیں گے اور پھر دوسری دفعہ بھی پڑھیں گے کعف کو بھی علام کے ساتھ سختی سے ملائیں گے کیونکہ جب بھی تشدید کے ساتھ ہم کسی حرف کو ملاتے ہیں نون مشدد اور میم مشدد کے علاوہ کیونکہ ان کے اوپر تو غنہ ہوتا ہے تو سختی کے ساتھ ملاتے ہیں وَيْلُ لِكُلِّ آگے ہے ہا اس کی چھتی سے آواز آئے گی لیٹر زا جو ہے اس کو سختی سے پڑھنا ہے تا کو جب لام سے ملائیں گے سختی کے ساتھ ملائیں گے زا کو بھی سختی سے پڑھنا ہے جب اس تا کے اوپر وقف کریں گے تو اس کو ہا میں بدل کے بڑھیں گے گول والی تا جو ہوتی ہے اس میں جب وقف ہوتا ہے تو اس کو ہا میں بدلتے ہیں یہ جو زا ہے اور زال اس میں فرق ہونا چاہیے لیٹر زال ہے اس کو نرمی سے بڑھتے ہیں زا کو سختی سے بڑھتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں آپ وَعِلُ لِكُلِّهُمَ زَتِلُّمَ زَهَرَ الَّذِي جَمْعَ علیف اور لام سے جب رفض شروع ہوتا ہے تو ہم علیف کے اوپر زبر دے کے پڑھتے ہیں وہ حمزہ بن جاتا ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے الَّذِي ذال نرمی سے یہ میں نے بھی بتایا تھا آپ کو کہ حرف زا جو ہے سختی سے پڑھا جاتا ہے لُوْمَ زَهَ یہ زا ہے سختی سے پڑھا جائے گا اس کی شیپ دیکھ لیں یہ ذال ہے نرمی سے پڑھا جائے گا الَّذِي ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے اگر یام ادہ کی وجہ سے ذال کو کھینچنا بھی ہے جَمَعَ جَمَعَ نہیں پڑھنا عین ہے عین کی آوازہ نہیں شاہی ہے اچھا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ نون کتنی آ رہا ہے یہ اصل میں لفظوں کو ملانے کے لئے آتا ہے اگر آپ یہ والی آیت پہلی اور دوسری دونوں کو ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تب یہ نون کتنی کو یوز کر سکتے ہیں تو پھر لفظ بنے گا وَاِلُوا الِّكُلِّهُمَا زَاتِ اللُّمَا زَاتِ النِّلَّذِي نِلَّذِي اس وقت پڑھیں گے جب دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھیں گے اگر آپ یہاں پر سٹیک کر رہے ہیں وقف کر رہے ہیں تو آپ پڑھیں گے لُمَزَّح اس تا کو ہا میں بدل کے پڑھیں گے کیونکہ گول والی تا آ رہی ہے اور یہاں پہ کیونکہ لفظ علف اور لام سے شروع ہو رہا ہے تو علف کے اوپر زبر دے کے پڑھیں گے یہ نون کتنی پھر یوز نہیں ہوگا اچھا آگے پڑھتے ہیں اللَّذِي جَمَعَهُ مَا لَوْا مِیم کو کہنش ریح علیف مددہ آ رہا ہے لام کے اوپر دو زبر ہیں دو زبر کے بعد حروف یر ملون سے ووا آگیا یہ دو غام ہوگا یہاں پر مَا لَوْا وَعَدَّدَهَ اللَّذِي جَمَعَ مَا لَوْا وَعَدَّدَهَ یہ دیکھیں اب نون کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اوپر غنہ ہونا ہے نون اور میم کے علاوہ کوئی بھی لٹر آئے گا سختی سے ملائیں گے اس کے ساتھ اگر نون اور میم کے اوپر تشدید آ رہی ہے شد آ رہی ہے تو اس کے اوپر غنہ کریں گے یح نہیں پڑھنا سابو صابو نہیں پڑھنا مَا لَهُو میم کو کھینچا لیف مددہ آ رہا ہے ہاں کو کھینچا اس کے اوپر الٹا پیش آ رہا ہے اور اس کو زیادہ کھینچا کیونکہ اس کے اوپر مددہ آ رہی ہے اَخْلَدَه خواہ کو موٹا پڑھنا ہے يَحْسَبُ اَنَّ مَا لَهُ اَخْلَدَهُ کَلَّا لَيُنْبَذَنَّهُ کَلَّا لَيُنْبَذَنَّهُ اصل میں یہ لفظ ہے يُن يُنْ وَذَنَّهُ لیکن رول ہے کہ نون ساکن اور تنمین کے بعد اگر با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے نون ساکن اور تنمین کے چار رول ہیں اظہار دغام اقلاب اور اخفہ تو اس میں سے یہ اقلاب رول اپلایا ہو رہا ہے یہ یاد رکھ لیں بہت سمپل رول ہے نون ساکن کے بعد یا تنمین کے بعد تنمین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تو اس کا مطلب وہ ہے نون ساکن کے بعد دو زبر کے بعد دو زیر یا دو پیش کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکن ہو یا دو زبر دو زیر دو پیش ہوں ان کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھنا ہے ین ہے تو یم کل لا لا یم بذن کل لا کے اندر لام کو کھینچ کے پڑھا لف مدہ آ رہا ہے یم بذن کے اندر ہم نے یہاں پر اقلاب کیا زال کو نرمی سے پڑھا اور نون کے ساتھ جب ملایا تو غنہ کیا کیونکہ نون مشدد ہے شد والا رہا ہے فی لنحو طو مہ حاق و حلق سے پڑھنا ہے طا کو تا نہیں پڑھنا میم کو جب تا سے ملانا ہے تو اس وقت ہم کیونکہ وقف کر رہے ہوں گے تو تا کو ہم ہا میں بدل کر پڑھیں گے اور وہ ہا ساکین ہو جائے گا وقفی وجہ سے تو مہ پڑھا جائے گا فی لنحو طو مہ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا کے اندر میم کو کھینچا ہم نے علف مدہ کی وجہ سے اور اس پر مد بھی آ رہی ہے اد اد قلقلہ ورہ راہ کو پور کر کے پڑھا اس قانی پڑھنا وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُطَمَةَ حا بڑھنے طا بڑھنے اس کو کلیر کرنے اس کو ہا کے اندر بدلنے تا کو وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا أَدْرَاكَ مِم کو کھینچا کیونکہ وہ مدہ ہے آگے تا کو پھر ہم نے ہا میں بدل دیا علف لام سے لفظ شروع ہو تو ہم کیا کرتے ہیں علف پر زبر دے کر پڑھتے ہیں وہ حمزہ بن جاتا ہے تا کو کہیں چلی ایف مدہ تا کو تا سے سختی سے ملائے آگے تا کی آواز ان کو مکس اپ نہیں کرنا تا طالی ہے پہلے تا بھاری ایک تا موٹا تا طالیع علل اف ایدہ علل 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 نہیں پڑھنا اف اف اب آگے حمزہ آ رہا ہے اف اس کو عف نہیں پڑھنا آگے ای آ رہا ہے اس کو عی نہیں پڑھنا یہ تینوں کا فرق رکھنا ہے عین حمزہ حمزہ علل اف ایدہ اللہ تی تطالع علل اف ایدہ دوبارہ بڑھتا ہوں سائد کو اور سے سننے اللہ تی تطالع علل اف ایدہ انہا علیہ نون مشدد پہ غنہ ہو رہا ہے ہاں کو کھینچ کے پڑھا لف مدہ کی وجہ سے علی یالین آ رہا ہے جلدی اور نرمی سے پڑھا علام کو ہم یہاں پہ دغام ہو رہا ہے مصدہ میم کو حمزہ سے جب ملایا ہے جھٹکے ایک ساتھ کیونکہ حمزہ ساکین ہو تو جھٹکے سے پڑھتے ہیں انہا علیہ مصدہ فی عمد ممددہ فا کو کھینچیں گے یامدہ کی وجہ سے عمد ادغام ہو رہا ہے غنہ کے ساتھ ممددہ حمیم کو دال کے سختے ساتھ ملائیں گے اور اس کو تا کوہب میں بدل کے بڑھیں گے اور ساکین کریں گے ٹھیک ہے میں پیچھے سے پڑھتا ہوں پوری صورت اور سے سننے آپ اس کو بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ممددہ ممددہ کلا لینبذن في الحطمة وما ادراك ملحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة انہا علیہم مؤسدہ فی عمد ممددہ صدق اللہ العظیم اس کو آپ نے یاد کرنا ہے بار بار سننا ہے ریکارڈنگ کو انشاءاللہ آپ کی یہ صورت اچھی ہو جائے گی کوشش کیا کریں ان صورتوں کو چھوٹی ہوں یاد کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ